چار سال پہلے اترہ گھنٹ کی پہاڑیوں میں ہوا تھا رشتوں کا ایک قتل یمنا نگر کی رسوق دار بجنس فیملی میں ایک سالے نے ہی اپنے جیجہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا نہ لاس نہ کوئی گبار نہ ہی کوئی سراغ پھر بھی ہرانہ پولیس نے چار سال بعد اس حتیہ کو سلجا کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے پولیس نے کھلاسا کیا ہے پولیس نے کھلاسا کیا ہے کہ ہاتھ پیچ پولیس نے کھلاسا کیا ہے کہ ہاتھ تیارے سالے نے اپنے جیجہ پر ایاس ہونے کا عروب لگائے اور اس کی اپنے جیجہ کے بیبسائے کی رنجیس بھی بتائی تھی اس ہتیہ کانڈ میں سامل مرتک کے سالے سہید پولیس نے کل تین لوگوں کو گرپتار کیا ہے آج سے چار سال پہلے وہ لوگ بنسی لال جو کی گائب وہا تھا اس کو بہلا فسلا کے اپنے ساتھ بٹھا گئے ایک یوجنا کے تحت ایماچل میں لے گئے تھے نینی تال جہاں اس کو ایک سائٹ دکھانے کا بہانہ دیا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ بیسیکلی بیلڈنگ کو لیفٹ کرنے کا کام کرتے ہیں جیک کے دوارا تو وہاں انہوں نے اس کو پہلے راستے بڑی شراب پلائی شراب پلانے کے بعد جب وہ پورا نشے میں چور ہو گیا تو نینی تال سے تھوڑا سا پہلے جہاں کافی گہری گہری کھائیاں ہیں وہاں انہوں نے گاڑی کو روک کے اس کو نچے اتارا اور ایک مہاویر کے پاس ایک illegal weapon تھا پیشٹل اس پیشٹل سے اس نے تین راؤنڈ اس کے سیروں میں گولی ماری اور وہ موقع پر اس کی موت ہو گیا اور اس کے بعد اس کو پہاڑی سے اوپر سے دھکا دے دیا اور پیشٹل کو بھی وہیں فائنگ دیا ہے تو ان کی پوچھتاچ کے مردم سے جب ہم نے پوچھتاچ کی تو ان کو گرفتار کیا انہوں نے اپنا ڈسکلوزر کیا ہے پولیس کو جس کے بنا بھی ان کو گرفتار کر کے آج کوٹ میں پیش کیا تھا اور ہم نے ایمانیہ کوٹ سے دس دن کا پولیس ریمانڈ مانگا تھا جس میں ہمیں ایمانیہ عدالت نے سات دن کا پولیس ریمانڈ دیا ہے تو سات دن کا پولیس ریمانڈ ہم نے اس نے لیا ہے تاکہ وہاں جا کے ہم جہنیہ نیتال پہ ان کی نشاندہی پہ بوڈی کی تلاش کریں گے کیونکہ اب اس کے ہو سکتا ہے اس کی ہڈیاں ہمیں کوئی بھی شریر کا کوئی بھی پارٹ ہمیں ملے اور وہ ویپن استعمال جو انہوں نے واردات میں کیا تھا وہ ہم برامت کر سکتا ہے خبر پرادے سنگھ میں آج بس اتنا ہی کل پھروگی مراکات انہیں خبروں کے ساتھ آج مجھے دیجئے اجازت نمسکار